سب سے پہلے روح کرتے ہیں لاہور کا جی ملک مشتاق نئے سال کے مناسبت سے لاہور میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں شہر لاہور کی ایک شارعہ پر اور صوبائی دار الحکومت لاہور میں جہاں پر نیو ایر نائٹ کو منانے کے لیے منچلوں نے مکمل تیاریاں کر رہی ہیں وہیں پر آج لاہور پولیس نے بھی کمر کس لی ہے اور شہر لاہور کی مختلف شارعہوں پر پولیس کی جانب سے تقریباً پانچ ہزار کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی پر موجود ہیں اور ڈی ای جی اپریشن کی جانب سے واضح کہا گیا ہے کہ ون ویلنگ آتش بازی اور بغیر سلنسر کے موٹسیکل چلانا یا کسی قسم کی بھی آتش بازی یا ہوای فائرنگ کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی اور اس حوالے سے جو لوگ سڑکوں پر بغیر سلنسر موٹسیکل چلاتے ہیں یا ون ویلنگ کرتے ہیں ان کو پولیس کی جانب سے پکڑا بھی جائے گا اور ان پر مقدمات بھی درج کیے جائیں گے اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ پورے صوبائی دار الحکومت لاہور کی تمام شارعوں پر پولیس کی جانب سے جو ہیں وہ ڈیوٹی ان لگ چکی ہیں ڈی ایج اپریشن کی جانب سے واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ جو ڈویزنل ایس پی سائیبان ہیں وہ اپنے علاقے کی تمام ایس اچو سائیبان کو جو ہیں وہ اطلاع دے دیں اور وہاں پر ایک ٹیمیں بنا دیں جو مکمل طور پر پولیس کی اہلکار گشت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور غیر قانونی کام میں کوئی بھی پایا گیا اسے پکڑا جائے گا نا صرف تھانوں کی پولیس اس کے ساتھ ساتھ ڈولفن کے اہلکار اور پیرو کے اہلکار بھی جو ہیں وہ ڈیوٹیاں دیں گے اس کے علاوہ جو علاقوں میں مسیحی گرجہ گھر ہیں ان کے ارتگرد بھی جو ہے وہ واضح طور پر پولیس کی ایک بڑی نفری تائنات کی گئی ہے وہاں پر دوئیہ تقریب ہو رہی ہیں لیکن نیو نائٹ کو منانے کے لیے حسب روایت جس طرح سے من چلے رات کو باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے ان کو روکنے کے لیے مکمل اقتامات کر لیے گئے ہیں چونکہ افسرانے والا کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ خوشی کا یہ دن ہیپی نیور کو ضرور منائیں لیکن قانون میں رہتے ہوئے اس کو منائیں اس طرح سے نہیں کہ آپ جس طرح سے جس طریقہ کار سے ہیپی نیور نائٹ کو مناتے ہیں اس سے کئی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اور شہریوں کو پریشان ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا اور ون ویلنگ کرنے والوں کو پکڑا جائے گا چاہ کے کسی بھی بچے کی چاند نہ چلی جائے اور کوئی ناکھوشکوار واقعہ پیش نہ آئے اس حوالے سے پورے شہر میں پولیس کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے ہائی الڈ طریقے سے کھڑی ہے اور وہ ہر طرف دھیان رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص اگر مل جائے تو اسے فوری طور پر پکڑ لیا جائے ہمارے ساتھی موجود رہیے گا